نے کتنا کور مانگا ہے ڈالر کور اس سے وزارت حزانہ سے تو حقیقت یہ ہے کہ اب تک تو ہمارا وہ پیکج جو ہیں ایک جگہ پر ٹھیرا نہیں کیونکہ ہاں سعودی میں حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں کبھی ٹیکس مزید اضافہ کرتے ہیں جس طرح اطلاعات ہے تو انہوں نے ٹیکسوں میں اضافہ کیا ہے تو پھر ڈالروں میں بھی اضافہ ہوگا فیلحال ہمارا جو ٹارگٹ ہے تقریباً ایک ارب ڈالر سرکاری حج کے لیے تقریباً ہمیں ضرورت ہے تو وزارت نے کتنے دینے کا وعدہ کیا ہے کور کتنا مانگا ہے آپ نے کیونکہ ڈالر تو فلکچویٹ کر رہا ہے نہیں کور تو اس حوالے سے میں نے تو آپ کو کہا کہ ہم کس طرح کور لگا ہیں اب تک تو نہیں ہو سکتا تو اخراجات کہاں تک جا سکتے ہیں آج کے کیونکہ یہاں پہ تو بتایا گیارہ لاکھ تک وہ تو پرانی پوزیشن ہے اب نئے پوزیشن تو یہ ہے کہ مزید بڑھے گا کہاں تک جا سکتا ہے تو تیرہ لاکھ تک بڑھ سکتا ہے تو وزارت مذہبی امور نے آپ نے جو ہے جو وزارت خزانہ سے پیسے مانگیں تو انہوں نے کیا جواب کی نہیں دیکھو میں نے مانگانے میں نے ان سے میٹنگ طلب کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس پر بات کر لیں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں اس حوالے سے مذاکرات کر لیں اور کوئی راستہ نکالے کہ کم سے کم طریقے سے ہم اس مسئلے کو حل کریں تو یہ بھی تجوید ہے کوئی کوٹہ جو ہے وہ سرکاری حج کوٹہ اسے کم کیا جائے تو یہ بھی اب تک فیصلہ نہیں ہوا ہے اور نہ کوٹے کے بارے میں کوئی اس حوالے سے ہم نے میٹنگ بھی نہیں کیا ہے تو سکتی صاحب اور میں بھی اور اس طرح ہماری جو وزارت والے ہیں وہ بیٹھیں گے انشاءاللہ اس پر جب ایک آخری فیصلہ ہو جائے تو آپ کو پتا جائے گا اور اس پر آپ کو بریفنگ بھی دیں گے انشاءاللہ مجھے صاحب ایک بار یہ ریپیٹ کر دیجئے گا کہ حج کہاں تک جا سکتا ہے کیونکہ وہ لائٹ بند تھی تو اس کی حج یہ صورتحال جو ہیں اللہ کرے کہ یہ ڈالر یہ ریال کی قیمت کم ہو جائے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ حج سستہ سے سستہ ترین ہو جائے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کرے کہ سعودی والے بھی دل میں رحم پیدا کرے تو اگر یہ صورتحال جاری رہی کہ وہ جو ہیں ٹیکسوں میں اضافہ کرتے ہیں بیس فیصد تک یا ساڑھے اٹھارے فیصد تک یا ہوا خیرہ تو اس سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ بارہ تیرہ لاکھ پر بھی جا سکتا ہے اللہ خیر ہے تو کب تک پالیسی کو حتمی شکل دے دیں گے اب تک تو ہم اس کا جائزہ تو لے رہے ہیں اور سعودی میں ہمارے جو دریکٹریٹ ہے ان کے ساتھ رابطے میں ہیں جب تک ہم ایک کنفرمیشن مل جائے تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم نے پالیسی تیار کیا ہے یعنی صرف اس پر جو ہیں بیٹنے کی ضرورت ہے اس طرح یہاں بھی سکتری صاحب نے اس پر بریفنگ دی ہے تو اس طرح ہم نے کام کیا ہے اس پر لیکن آخری فیصلے کی انتظار مفید صاحب اگر ڈالرز کا کی اویلیبلیٹی ممکن نہ ہوئی تو کیا شکریت ہاں موسیقی